میری جو پچھلی ویڈیو تھی میری پچھلی ویڈیو تھی کہ کچھ لوگوں کا وزن کیوں کم نہیں ہوتا تو پھر اس کے نیچے جواب questions آ رہے تھے کہ تو پھر حل بتائیں حل بتائیں ہمیں کہ اگر ہمارا وزن کم نہیں ہو رہا تو ہم اس کا حل بتائیں بات یہ ہے کہ اچھا پہلے تو وزن کم نہیں ہو رہا جلدی لی بتائیں تو کیوں کسی کسی کا وزن کم نہیں ہوتا ایک تو یہ کہ age factor ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو سکتی ہے hormonal ہو سکتا ہے آپ پیری منوپوزل ہو سکتے ہیں آپ کوئی mental health issues ہو سکتے ہیں so there are many reasons کوئی health condition یعنی بہت reasons ہوتے ہیں اس کے لئے سے ہمارا ویٹ لوس نہیں ہوتا اور بہت سارے اگر آسان ہوتا تو سب کا لوس مہت دنہ ویٹ تو جب میں نے یہ ویڈیو کی تو سب نے کہا کہ حل بتائیں ہمیں اس کا یعنی کہ ہمارے لوگ اتنے fixate ہوئے ہیں کہ وزن کم پہ کہ ان کی صحت بھی غراب ہے جن کو بیماری ہے جن کو hormonal problems ہیں جو پیری منوپوزل ہیں وہ پھر بھی میں نے ان کو بتایا کہ تمہوں نے یہ مسئلہ ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پھر بھی حل بتائیں کہ کس طریقے سے جانتے ہمارے وزن کام ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ ان سب صورتوں کے باوجود if you want to lose weight اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ consistency یعنی کہ آپ کو یہ زندگی بھر ایک lifestyle adopt کرنا ہوگا تو ایک ایسا mode آئے گا کہ آپ کا وزن کم ہونے شروع ہو جائے گا آپ دور اندیش بن جائیں ٹھیک ہے آپ short term مت سوچیں اگر آپ کو یہ سارے مسئلے ہیں آپ کا weight stuck ہے جو ہمارے لوگ کہتے ہیں میں تب مانوں گے کہ آپ کا weight آپ وہی سب کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک سال سے یا دو سال سے پھر بھی آپ کا وزن کم نہیں ہو تو میں اس کو stuck weight کہوں گی ورنہ میں اس کو stuck weight نہیں کہوں گی یعنی کہ دور اندیش ہو جائیں don't think of short goals think of long term آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ جب اپنا garden یعنی باغ جو آپ کے گھر کے باہر ہوتا ہے باغ کہتے ہیں garden تو آپ جب اس کو پودوں کو پانی دیتے ہیں یا اس میں ویڈنگ کرتے ہیں یا یوں نو اس میں اس میں کوئی خاد ڈالتے ہیں تو ایتفہ ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں نہیں نا this is something which you have to do again اگر آپ کو باغ کو اچھا رکھنا ہے اپنے garden کو اچھا رکھنا ہے تو آپ کو maintain کرنا ہوگا آپ کو اس کو constant ہمیشہ اس کو پانی دینا ہوگا ہمیشہ اس کو خاد ڈالنی ہوگی ہمیشہ ویڈنگ کرنی ہوگی سر سے گاڑی ہوگی آپ کی اگر گاڑی آپ نے گاڑی لی ہے اور اگر آپ کی گاڑی fit ہے بالکل صبر دست ہے تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ وہ چلتی رہ گی آپ کو اس کا you know service بھی کرانی ہوگی engine بھی change کرنا ہوگا petrol بھی ڈالنا ہوگا so the thing is کہ you have to آپ نے بھی اور ہمیشہ کرنا ہوگا یہ نہیں کہ میں نے ایک دفعہ service کرانی گاڑی کہ میں دوبارہ نہیں کراؤں گی باس ایک دفعہ میں نے اپنے پودوں کو خاد ڈالتی دوبارہ نہیں ڈالوں گی نہیں نہیں this is something which you have to do for life so again so your body you have to look after your body and you have to do this for life تو جو لوگ مجھے question پوچھتے ہیں کہ طریقہ بتائیں کہ ہمیں تو سارے مسلے ہیں اور ہمارا وزن پھر بھی کم نہیں ہوگا تو ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم کیسے کم کریں طریقہ صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے کدا کے لیے don't go with جو آپ کو جو انہوں نے یوٹیوب کی special videos بناتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو اصلی حل بتا دیا ہے اور اینڈ میں کوئی اپنی دوائی کا نام بتا دیتے ہیں خدا کے لیے ان چیزوں سے نہیں ہوگا اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے آپ کو اپنی ڈائیٹ اچھی رکھنی ہوگی کم کھانا ہوگا portions میں کھانا ہوگا تیل کا استعمال کم کرنا ہوگا فرائیڈ چیزیں نہیں کھانی ہوں گی یا کم کھانی ہوں گی میٹھی چیزیں کم کرنی پڑھیں گی not for one, one, two months this is for life اسی لئے ہم اس کو lifestyle کہتے ہیں اسی لئے میں منہ نہیں کرتی کسی چیز سے کیونکہ ہم زندگی بھر پکوڑے سمو سے یا جلیبی کھانا بند نہیں کر سکتے لیکن وہ ہی والی بات ہے آپ اس کو maintain کیسے کرنے پھر کہتے ہیں نہیں ہمارا ادھر tire ہے وہ کیسے کم ہوگا طریقہ ایک ہی ہے چاہے آپ کا ادھر tire ہے چاہے آپ کا ادھر ڈبل چنتوں ہیں میری بھی ہے وہ تو it's hairy red tree چاہے آپ کا ادھر tire ہے یا ادھر tire ہے جدھر بھی tire ہے طریقہ صرف ایک ہی ہے آپ نے healthy eating کرنی ہے آپ نے اچھا کھانا ہے آپ نے movement کرنی ہے یعنی کہ there is no other way کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو وہ ساری problems ہیں چونکہ میرے پچھلی ویڈیو میں ڈسکاس کی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا پھر بھی یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے نا پھر بھی آپ نے کھانا کم کھانا ہے پھر بھی آپ نے exercise کرنی ہے پھر بھی آپ نے پانی کا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنی نیند کا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنے stress levels کو manage کرنا ہے یہ ساری باتیں آپ نے کرنی ہے تو آپ کا وزن کم ہوگا ایک سال میں نہیں دو سال میں نہیں اگر آپ زندگی کی بھرکتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی تو موڑ آئے گا نا کہ ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے پانچ سال یہ کیا جو میں بتاتی ہوں اور کچھ بھی نہ ہو رہا ہوں تو پھر آپ تسلی کر لیں پھر آپ سمجھوتا کر لیں you know you're not meant to be لیکن جس طرح سے آپ کا ویٹ ہے آپ اس میں خوش ہو جائے کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی باڈی کو سب کچھ اچھا دے رہے ہیں آپ کو یقین ہے اگر آپ کا وزن کم نہیں بھی ہو رہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی باڈی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا؟ آپ کی باڈی کو فائدہ ہی مل رہا ہے آپ اس کو اچھا دے رہے ہیں اچھا کھلا رہے ہیں مومنٹ کر رہے ہیں نین کا خیال کر رہے ہیں پانی کا خیال کر رہے ہیں تو اندر سے باڈی تنگرست ہو گئی ہے موٹاپا ہے تو کچھ نہیں ہوتا پھر میں آپ کو یقین ہے کہ اتنے موٹاپ پھر بھی نہیں ہوتا کہ تھوڑا بہت ہے یعنی کہ ابھی کسی میں نے کہا پانچ سال تو کوئی ہس رہا آگے سے یعنی this is for life actually رہان یہ لائف کی بات میں کہہ رہی ہوں پانچ چھے دس سال you have to think this is for life مجھے سمجھ گیا تھی کہ لو میں کیا سوچا ہوا ہے کہ میں کیا ہوگا کہ میں ایک سال ایک دو مہینے کچھ کر لوں گا اور میرا وزن کم ہو جائے گا اور پھر بات میں کیا ہوگا اور جیسے میں نے گاڑی کا ایجزامپل دیا یا میں نے گارڈن کا ایجزامپل دیا آپ کو زندگی بھر اس کو مینٹین کرنا ہوگا تو چاہیے آپ کی کوئی جو میں نے ہیلتھ کنڈیشنز کی بات کی چاہیے آپ ادھر ٹائر ہے چاہیے آپ ادھر ٹائر ہے کدھر بھی ٹائر ہے طریقہ صرف ایک ہے اور وہ ہے محنت کا طریقہ یہ نہیں ہے جو کہ یہ ادھر ادھر جو آپ جو میں ویڈیوز آج کل میں جو مجھے نظر آرہی ہے میرے فیس بک پہ آتی ہیں وہ کہتی ہیں دس دن میں علاج اور تھوڑا سا درانے دھمکانے کبھی ایک سین شروع ہو چلا ہے اور پھر این میں وہ اپنی پھکی دے دیتے ہیں پھر بھی اپنے اپنے سپلیمنٹ دے دیتے ہیں تو بس یہ کہنے آئی تھی